نیامر کی فوج نے مغربی ریاست رخائن میں آپریشن کی تیاریاں شروع کر دیں جس کے بعد ہزاروں افراد گھر بار چھوڑ کر علاقہ سے ہجرت کر گئے ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں اور ایک رکن پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ مقامی انتظامیوں کی جانب سے فوجی آپریشن کی تنبی کے بعد رخائن سے ہزاروں افراد چلے گئے ہیں دوسرے جانب حکومتی ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ حکم سرحدی امور کے اہتداروں کی جانب سے جاری کیا گیا تھا جو مقامی انتظامیہ کے ذریعے پہنچایا گیا تاہم یہ حکم چند گاؤں کے لیے تھا حکومتی وزیر کرنل منتھان نے شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے جاری کیے خط کی تزدیقی حطر تھانگ کے ایڈمنسٹریٹر انونگ مائنٹ تھین کے دستخط سے جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے گاؤں کے سربراہوں سے کہا تھا کہ کیوٹٹان اور قریبی علاقوں میں آپریشن کی تباہی کی گئی ہے جہاں انتہا پسندوں کی موجودگی کے شبہات ہیں مقامی انتظامیہ کے جانب سے جاری خط میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ حکمات کس نے جاری کیے ہیں رخائن کے سرحدی امور اور سیکیورٹی کے وزیر منتھان نے کہا کہ یہ حکمات سرحدی امور کی وزارت سے جاری ہوئے ہیں اور یہ ان کی وزارتوں میں سے ایک ہے جو فوج کے پاس ہیں ایڈمنیسٹریٹر نے خط میں کہا کہ مسکورہ گاؤں میں فوج کی جانب سے کلیرنس آپریشن کیا جائے گا رخائن میں موجود مبینہ انتہا پسند ارکان آرمی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کے دوران آرمی کے اہلکار دہشتگردوں پر فائرنگ کریں گے اس لیے گاؤں میں کوئی موجود نہ ہو اور آرزی طور پر وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں منتھون نے کہا تھا کہ ایڈمنیسٹریٹر نے احکامات کو غلط سمجھا اور یہ آپریشن بتائے گئے درجنوں گاؤں میں نہیں بلکہ چند گاؤں میں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ آپریشن ایک ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے حکومتی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت نے فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ کلیرنس کی اصلاح استعمال نہ کرے موسیقی